کشمیر میں اسیمبلی کے انتخابات کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے جمہو کشمیر کے لوگ بڑے عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے دوہزار اٹھارہ کے بعد یہاں لوگوں کی اپنی حکومت تھی نہیں اور اس کا خمیازہ بھی ہم نے بھکتا ہے آج چلیے دیر آئے درست آئے الیکشن کمیشن کے طرف سے تین فیزز میں انتخابات کے تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور بڑی جلدی سے یہ شیڈیول سماپت ہوگا شاید ایٹی سیون ایٹی ایٹ کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے کم عرصے کے اندر اور اتنے کم فیزز میں الیکشن جو ہیں جمہو کشمیر میں کرائے جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہوگا لیکن میں نیشنل کانفرنس کے طرف سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم پہلے سے ہی اس دن کی تیاری میں لگے ہوئے تھے اور بلکل فوری طور ہم اپنا الیکشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن او انڈیا کے طرف سے ابھی جو میں ان کا پریس کانفرنس سن رہا تھا انہوں نے فری اور فیر پولز پہ بہت زور دیا انہوں نے سیکیورٹی کو لے کے کسی طرح کی پولٹیکس نہیں ہونی چاہیے اس کا ذکر کیا تو میں فوری طور الیکشن کمیشن سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہم انہیں چٹھی بھی بھیج رہے ہیں آج کہ لگاتار پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو بے شمار یہاں ٹرانسفریں ہوئیں الیکشن کمیشن کو ان کا فوری طور جائزہ لینا چاہیے اتنے سارے افسر اچانک ٹرانسفر کیے جانا ہمیں تو شک ہے کہ یہ حکومت دلی کی جو حکومت کی پارٹی ہے بی جے پی انہی کا لگایا ہوا لیٹنین گورنر ہے یہاں پہ بی جے پی کو مدد اور بی جے پی کو فائدہ اور ان کے جو صحیح ہوگی بی ٹیم سی ٹیم بی ٹیم ہے یہاں پہ ان کو مدد پہنچانے کے لیے یہ ٹرانسفریں کرائیں گئیں ہیں الیکشن کمیشن او انڈیا کے طرف سے فوری طور ان ٹرانسفروں پہ جو ہے ایک ان کو ان کا نوٹس لے کے انہیں اگزیمن کرنا چاہیے اور جو ٹرانسفرز ان کے گائیڈ لائن سے باہر ہیں ان کو روک دیا جانا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پچھلے ایک دو سال میں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز خاص کر وہ جنہوں نے بی جے پی اور بی جے پی کی ایجنڈا کی مخالفت کی ہم لوگوں کی جو سیکیورٹی کم کی گئی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی سیکیورٹی پوری طرح سے پچھلے دنوں ویڈراؤ کی گئی فوری طور الیکشن کمیشن کے طرف سے اس میں آرڈر دیا جانا چاہیے اور مین سٹریم جو نون بی جے پی آلائیڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے فوری طور رسٹور کی جانی چاہیے باقی الیکشن کے حوالے سے جو باتیں کرنی ہوگی آگے آگے تو آپ لوگوں سے بڑی ملکاتیں ہوں گی تو بات کرتے رہیں گے جہاں تک میرے اپنے الیکشن لڑنے کا سوال ہے حالانکہ میں ابھی بھی اپنی جگہ یہ مانتا ہوں کہ میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ تنظیم کے اندر سے اور بہت میرے اوپر دباؤ بنا ہوا ہے اب میں اپنے تنظیم کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور آنے والے ایک دو دنوں میں کسی نہ کسی نتیجے پہ آئی جاؤں گا میرے لیے مسئیبت یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ میرے والد صاحب جن کی عمر بھی بہت ہے طبیعت بھی ان کی بیچ میں ٹھیک رہتی نہیں ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں نہیں لڑتا ہوں تو پھر مجبوراً ان کو میدان میں اترنا پڑے گا یہ بھی اب میرے لیے ایک پریشانی کی ایک بات بن گئی ہے اب ساتھیوں سے مشورہ کر کے فاروق صاحب سے بات کر کے آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی نتیجے پہ آئی جاؤں گا میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ کچھ دن پہلے کانگریس کے کچھ سینئر لیڈر دلی سے آئے تھے ایک راؤنڈ ڈسکشن میری ان کے ساتھ ہوئی تھی اس بات پہ کہ کیا ہم مل کے الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لیکن بدقسمتی سے وہ یہاں بینا ہائی کمانڈ کے اپنے ہائی کمانڈ کے کسی انسٹرکشنز لیے بینا یہاں آئے تھے تو ہم اس ڈائلوگ کو آگے لے نہیں پائے اگر آج کانگریس کے پاس کوئی کانکریٹ سیجیشنز ہیں یا ان کے پاس کوئی کانکریٹ آئیڈیا ہے جس سے کہ ہم مل بیٹھ کے کوئی انڈرسینڈنگ کر سکتے ہیں تو ہم ضرور ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے دو دن پہلے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ صاحب نے کانگریس کے کچھ سینئر لیڈروں سے ٹیلی فون پہ بھی بات کی تھی اس سلسلے میں کے باتچیت کے لیے جو ہے ہم ایک رستہ کھول دیں اب الیکشن تو اب ہمارے سر پہ ہے زیادہ وقت رہا نہیں اب دیکھتے ہیں ان دنوں میں ہم کیا کر پائیں گے جن پارٹیوں نے ہمارے خلاف پچھلے دنوں میں الیکشن لڑا ان کے ساتھ اور جو اس الیکشن کے بعد بھی ہمیں گالی دینے پہ تھکے نہیں ان کے ساتھ شاید مشکل ہوگا کیونکہ رشتہ ان کو ٹھیک کرنا تھا بجائے یہ کہ وہ رشتہ ٹھیک کرے ہیں انہوں نے رشتہ اور بگاڑا لیکن چلیے ابھی دیکھتے ہیں کس طرح کے حالات بنتے ہیں وقت زیادہ ہے نہیں ہمارے پاس اگر ہم چھانوے میں چناو کر سکتے تھے اگر ہم نائنٹی ایٹ میں کر سکتے تھے نائنٹی نائن میں کر سکتے تھے دوہزار دو میں کر سکتے تھے تو آج کم از کم ہم یہ تو مان کے چل سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر دوہزار چوبیس اور جمہو کشمیر انیس سو چھانوے زمین آسمان کا فرق ہے اگر ہم اس وقت الیکشن کرا سکتے تھے تو آج تو مجھے کوئی اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے سیکیورٹی کو لے کے الیکشن کمیشن کو ہمارا تھوڑا سا جو ہمارے خرشات ہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا لیکن ہم کسی طرح سے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے میدان سے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک سیکنڈ کے حوالے سے بات کی آپ کو اور کیا چینج چاہیے ڈی جی بدل دیا گیا جہاں الیکشن کے دوران اکثر بیچتر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی چینجز نہیں ہوتی ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید جو اگزسٹنگ ڈی جی ہے جس نے بیچ بیچ میں ہمارے خلاف پولٹیکلی بھی جو ہے ایک فرانٹ کھولا تھا ہم نے سوچا تھا شاید اس کو ایکسٹنشن دیں گے لیکن ایکسٹنشن دینے کے بجائے پندرہ اگزسٹ کو ہی یہ صاف کر دیا کہ انہوں نے یہاں رہنا نہیں ہے اب ان کا جو ریپلیسمنٹ ہے وہ آکے کمانڈ سنبھال لے گا باقی جہاں تک آپ نے ٹرانسفرز کی بات کی خرشات تو ہیں پندرہ اگزسٹ کو کونسا سرکاری افسر دفتر جاتا ہے یہاں تو پندرہ اگزسٹ کو دکانوں پہ بھی جو ہے لوگوں کو جانے کی اجازت بیچ بیچ میں نہیں دی جاتی انہوں نے تو پندرہ اگزسٹ کو سیکریٹیریٹ کھولا پندرہ اگزسٹ کو پی ایچ کیو کھولا اور اچانک یہ جو بے شمار ٹرانسفریں ہوئیں کیوں ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ان کو پتا چلا کہ آج الیکشن کا اعلان ہونا ہے اور بی جے پی اور بی جے پی کی بی ٹیم سی ٹیم بی ٹیم جنہوں نے پچھلے دو تین مہینے پہلے بی جے پی کی مدد تھی انہی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ٹرانسفریں کرائے گئیں نہیں تو الیکشن کمیشن او انڈیا کے طرف سے اگر مجھے یاد ہے کچھ ہفتے پہلے واضح ہدایت آئی تھی کہ جو افسر الیکشن کے ساتھ انوالوڈ ہیں ان کا ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے آپ نے تو ڈی سیز اے ڈی سیز اتنے سارے افسر ٹرانسفر کیے تو ظاہر سی بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے بزائے آپ ایک ایک انبیلنس پلینگ فیلڈ یہاں قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے جانب ہوا میں دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا جب پارلیمنٹ الیکشن ساتھ فیز میں اے نانس ہوئے تو آپ ہی کے چینلز اور اخواروں نے کہا کہ اتنا لمبا کیوں کھینچا جا رہا ہے اب جب تین فیزز میں یہاں الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں دب دونوں طرف سے تو ہم شکایت کر نہیں سکتے اگر وہ زیادہ لمبا تھا پانچ فیز ہمارے لئے تو پھر ہم تین فیزز میں شکایت کیوں کریں اور تین فیزز اور پانچ فیزز میں ویسے بھی کون سا خاص فرق ہے ہم لوگ ہم لوگ election کے ہی موڈ میں ہی رہے دو مہنے پہلے ہم نے election لڑا ہم تو اسی مطلب موڈ میں رہے ہمارے لئے کوئی خاص مشکل نہیں ہوگا ہم نے اپنا منشور بھی تیار کیا ہوا ہے لگ بھگ جو candidates ہم فیل میں اتارنا چاہتے ہیں ہم نے لگ بھگ وہ بھی تیار کیا ہوا ہے اب ہمارے لئے تھوڑی سی یہ بات بنے گی کہ کچھ دنوں کے اندر اندر اگر alliance ہمارا ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ ہم اتاریں گے کہاں پہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے وہ آنے والے دنوں میں ہم فیصلہ لے لیں گے جہاں تک تین سو سکر کے ہٹنے کے بعد یہ پہلا یہ تو سب کے لئے پہلا election ہے صرف national conference کے لئے نہیں یہ جمہو کشمیر کے لئے پہلا assembly election ہے تین سو سکر کے بعد تو ہم سب کے لئے یہ ایک عجیب سا election ہوگا ایک یوٹی میں ہمارا پہلا election ہے central rule میں چلی ہے ہم نے election لڑے ہیں لیکن یوٹی میں ہمارا پہلا election ہوگا اور جیسے میں نے کہا اتنا short time frame میں ہمیں election کی عادت نہیں ہے ہمیں اچانک اس کی عادت ایک عادت ڈالنی ہوگی ڈالیں گے نا لڑیں گے اور لوگوں پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے کہ لوگ بہار آئیں گے اور اپنے vote کا اس بار صحیح استعمال کریں گے جید sem tekst سوی ڈالیں گے jag